موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیس نیوز اور میں ہوں صدرہ قریشید سب سے پہلے ہیڈلائنز موسیقی فواد حسن فواد کی درخواست زمانت سماعت کے لئے مقرر موسیقی اورنج لائن میٹرو ٹرین ازماشی سفر پر چل پڑی موسیقی نیپرا کاؤکی الیکٹرک پر پانچ شروع روپے کا جرمانہ موسیقی ایس پی ملیر کا پھولوں سے استقبال کرنے والے کی بیٹے سے بمبر آمد موسیقی دو ایس پیز کے تبادلوں کو روکنے کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم کا خط موسیقی جج ویڈیو اسکینڈل نواز شریف کی نظرسانی درخواست نمتا دی گئی موسیقی متحدہ لندن کے پانچ ٹارگٹ کلرز ادم شواہد پر بری موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے پرسنل سیکیٹری فواد حسن فواد کی تبی بنیاد پر رہائی کی درخواست زمانہ سماعت کے لئے مقرر کر دی لاہور ہائی کورٹ کا جسٹیز علی باکر نچفی اور مسٹر جسٹیز انوارو لگ پننو پر مشتمل بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا دورانے سماعت درخواست گزار فواد حسن فواد کی طرف سے امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوں گے ترخواست گزار نے موقع افتیار کیا ہے کہ قومی اتصاف بیورو نیب نے انہیں آمدن سے زائد احساسے بنانے کی کیس میں گریفتار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے لگائے کے الزمات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس پلازا کی ملکیت کا الزام آئیت کیا گیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ترخواست گزار کا مزید کہنا ہے کہ ڈیر سال سے بغیر کسی جنرم کے جیل میں قید ہوں صحت سا قراب ہے جبکہ جیل میں علاج بھی ممکن نہیں احساسے بنانے کی کیس میں انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے اوریل لائن میٹرو ٹرین نے آج سے پورا روٹ پر عزماشی سفر کا آغاز کر دیا ہے یہ ٹرین ڈیرہ گوجنا سے علی ڈاؤن تک ستائیس کلومیٹر کا فاصلہ پینتالیس منٹ میں تیع کرے گی تاہم شہریوں کو ٹرین پر سفر کرنے کے لیے ابھی مزید تین ماہ کائیں انتظار کرنا پڑے گا بجلی سے چلنے والی یہ آٹومیٹک مکمل ایک کنڈیشن ٹرین ڈیرہ گوجنا جی ٹی روڈ سے علی ڈاؤن ٹھوکر نیاز بیت تک ستائیس کلومیٹر کا فاصلہ ستائیس اسٹیشنوں پر رکھتے ہوئے صرف پینتالیس منٹ میں تیع کرے گی ٹرین کو بلا تاتول بجلی سپلائی کرنے کے لیے دو بجلی گھر بنائے گئے ہیں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے چار سال چار ماہ قبل اگست دوہزار پندرہ میں اورنی لائن ٹرین کا کام شروع کرایا تھا ون پوائنٹ سکٹی ٹو بلینڈ ڈالر کی لاغت کے اس منصوبے کو دسمبہ دوہزار سترہ میں مکمل ہونا تھا لیکن عدالتی حکم امتنائی اور حکومت کی تبدیلی کے باعث یہ منصوبہ دو سال کی تاخیر کا شکار ہوا شباز شریف نے اپنی حکومت کی خاتمے سے پہلے دو مقامات پر آزماشی ٹرین چلا دی تھی تاہم چوبہ جی سے لشمی چوک تک ڈیر کلومیٹر انڈر گراؤنڈ پوشن پر کام مکمل ہونا ابھی باقی تھا اس سور پر چلنے والی ہر ٹرین دو انجنوں اور تین مسافر بھوگیوں پر مشتمل ہوگی جس میں دو سو مسافروں کے بیٹھنے اور آٹھ سو کے کھڑے ہونے کی انگنجائش ہے ٹرین روزانہ سولہ گھنٹے سرویس فرام کرے گی نیشنل الیکٹرک پاور ریکولیٹی آتھارٹی نیپرا نے کراچی کو بجلی فرام کرنے والے ادارے کئی الیکٹرک پر پانچ کرو روپے جرمانہ آئیت کر دیا نیپرا کی جانب سے کئی الیکٹرک کو تقسیم کا نظام مکمل محفوظ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے نیپرا کے مطابق کئی الیکٹرک پر جرمانہ بارش کے دوران کرن لگنے سے کراچی میں ہونے والی حراقتوں پر کیا گیا ہے نیپرا کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک پر جرمانے کی وجہ بارشوں کے دوران چہرے قائد میں طویل دورانیاں تک بجلی کی فرامی موطل رہنا بھی ہے نیپرا نے کہا ہے کہ تفتیش میں کئی الیکٹرک کے لائنسنس کی شرائط و زوابط اور نیپرا قانون کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے بارشوں کے دوران کرن لگنے کی وجہ سے انیس علاقتیں ہوئی تھیں کئی الیکٹرک کو نیپرا ایکٹ 1997 کے سیکشن 27 بی اور سیکشن 28 کے تحت چوک آس نوٹش جاری کیا ہے کئی الیکٹرک کو بھی سماعت کے دوران موقع دیا گیا کئی الیکٹرک بجلی کی تقسیم کے سسٹم سے کرنٹ کی لیکش نہ ہونے اور حفاظتی میارات کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلی اقلاف نواز شریف کے درخواست سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے کی درخواست گزار کی وکیل اکرام چودری نے دوران سماعت موقع اختیار کیا کہ ہم بھی عدالتی فیصلے پر نظر سانی چاہتے ہیں چیف جسٹس نے ضباب دیا کہ ہم اپنے فیصلے میں ہم نے کوئی حکم نہیں دیا ہم نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ جو فیصلہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ یہ تاثن غلط ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہائی کورٹ کا شکنجر سخص کر دیا گیا ہے ہم تفصیلی فیصلے میں لکھ دیں گے کہ ہائی کورٹ عدالتی آپزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ کرے عدالت نے نواز شریف کی زیر سانی اپیل امٹاتے ہوئے درخواست گزار اشتیار مرزا سوہل اختر اور تارک عصد کی درخواستیں خارج کر دیں اس سے قبل جج اشت ملک ویڈیو سکینڈل کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست دائے کی تھی سپریم کورٹ میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کے ذریعے دائر درخواست میں نواز شریف کی طرف سے موقع اپنایا گیا کہ انہیں نوٹیس کیے بغیر اور سونے بغیر فیصلہ دیا گیا ہے خواجہ حارس نے نظر سانی درخواست میں کہا کہ ہمارا موقع فلیہ بغیر عدالت نے معاملے کے پیرامیٹرز تیہ کر دیا ویڈیو سکینڈل پر ہمارا موقع بھی سنا جائے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ویڈیو سکینڈل میں جو فیصلہ دیا اس سے حق متاثر ہوا موقع سن کا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور ہمارے خلاف اوبزرویشنز پر بھی نظر سانی کی جائے کراچی کے ظلح ملئیر میں نئے ایس پی کا پھولوں کے ساتھ استقبال کرنے والے شہری کا ویٹا لانڈی میں پاکستان لینجرز کے ہاتھوں بم اور مسروکہ سمان سمیت پکڑا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم اس کے بھائی اور کئی رشتہ داروی مبینہ طور پر ڈکیتی کی وارداتوں اور مجرمانہ سرگیورمی میں ملوث ہیں اور کئی بار گرفتار کیے جا چکی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق پاکستان لینجرز کی بھاری نفری نے لانڈی ایٹی نائن کی ٹیمبر مارکٹ میں کروائے کر کے اسامہ وال چوکت ربانی نام ملزم کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے بم اور مسروکہ سمان برامد ہوا ہے جبکہ ملزم اسامہ کو لانڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا لانڈی تھانے کے افسر راو سردار محمد کی مدعیت میں ملزم اسامہ کے اقلاف انصداد دہشتگردی کی دفعہ سیون ایٹی اے اور پانچ چار ایکسپلوزو ایکٹ کے تحت ایف آئی آر نمبر پانچ سو سات انیس درچ کر لی گئی ہیں جس کے تحت پولیس نے انصداد دہشتگردی کی عدالت سے ملزم اسامہ کا ریمان بھی حاصل کر لیا پولیس بزرائے کے مطابق یہ وہی ملزم ہے جو مختلف مجرمانہ سرگریمے میں ملوث ہونے کے الزام میں پہلے بھی گرفتار ہوتا رہا ہے اور ہاری میں جیل سے زمانت پر رہا ہوا سند پولیس پر اختیار کس کا ہے وفاق اور سند میں تناؤں بڑھ گیا پولیس افسران کے تبادلوں پر پی ٹی آئی اور سندھ حکومت آمنے سامنے آ گئی پندرہ دن میں تین سینئر پولیس افسران کے تبادلوں پر اپوزیشن سندھ حکومت سے نالا ہیں پاکستان تاریخ کے انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکمی نے سندھ کے دو سینئر ایس پیس کے تبادلوں پر چیف سیکریٹری سندھ کو خط لکھ دیا جس میں تبادلے مشکوک قرار دیتے ہوئے ان تبادلوں کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے خط میں فردوس شمیم نکمی نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پپلٹ پپیپرس پارٹی پر جرائم پیشہ ناصر کی پشت پناہی کا الزام لگایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی ایز زفر میرسر اور ایس پی شکارپور ڈاکٹر رزوان کا تبادلہ آئی جی سندھ کی مرضی کے بخیر کیا گیا فردوس شمیم نکمی نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت نے پولیس ایکٹ کی خلاف مرضی کی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی اندھی تقلید سے تمام ایمان دار افسران کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے ادھر سندھ سیفٹی کمیشن کا اجلاس چھوڑ کر وزیرعظم عمران خان سے ملاقات کرنے پر سندھ حکومت آئی جی سندھ پر برہم ہو گئی جس کے خلاف پبلک سیفٹی کمیشن میں قراردات منظور کی گئی ہے وزیرعظم سے آئی جی سندھ کی ملاقات وزیرعالہ سندھ کو ناغوار گزوی ہے جس پر پبلک سیفٹی کمیشن میں آئی جی سندھ کے خلاف قراردات پیش کی گئی اس قراردات پر تحریک انصاف نے احتراز کیا ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی علی عزیز نے سیکیرٹری پبلک کمیشن کو خط میں لکھا ہے کہ وفاق کی طرف سے سندھ کے معاملات میں مداخلت کے تاثر انخلت ہے وزیرعظم مرمان خان جب چاہیں جس سے چاہیں طلب کر سکتے ہیں کراچی میں انصداد درشتگردی عدالت میں شہریوں کے اگوا اور قتل کے دو مقدمات کی سماعت ہوئی پانچ مبینہ ٹاگر کلرز کو عدالت نے ادم شواہد پر بری کر دیا انصداد درشتگردی عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران پانچ مبینہ ٹاگر کلرز کو عدالت کے جانب سے شواہد نہ ملنے پر شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا بری کیے گئے ملزمان کا تعلق پولیس نے متحدہ لندن سے ظاہر کیا تھا ذرائع کے مطابق بری کیے گئے ٹاگر کلرز میں نور الدین، ارف لالبال، محمد کامران ارف مکینک، یونس ارف لمبا بری صلاح الدین اور عاصف علی ارف مصری شامل ہیں سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ملزم نور الدین کے پولیس کو دیئے گئے اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں عدالت کے جانب سے چار مفرور ملزمان کو بھی ادم شواہد کے بنا پر بری کیا گیا ہے مفرور ملزمان میں سلیم شیخ، حیات راجہ اور راشد جمیل شامل ہیں پولیس کے مطابق ملزمان نے اورنگی ٹاؤن سے ہوتل چلانے والے ازاد حسن کو آغوا کیا ملزمان نے مقتول کو قتل کیا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیک دیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی لاش پلاسٹک بیک میں ڈال کر کچھرا گنڈی میں پھیک دی گئی تھی جبکہ ملزمان کی خلاف پاکستان مزار اور پیراباد تھانے میں مقدمات درش تھے